اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں سعودی عرب جانے والے تمام تر حضرات کے لیے کافی بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے جو کہ اپنے ملک کے اندر سے ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں ان کے لیے یہاں پہ اکامہ ہولڈر افراد نیوز ویزا والے فیملی ویزٹ ویزا والے جو بھی ہیں ان تمام تر کے لیے کافی بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے کافی بڑی خوشکبری ہے سعودی عکومت کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا ان تمام لوگوں کو جو اپنے ملک کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں تو آگے چل کے ہم فلائٹس کے ریلیٹڈ شرائط کے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ سفری ہدایر نمے کے ریلیٹڈ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے ویڈیو کے شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک باز آنی اور جل پہنچ سکے سعودی قومت کی جانب سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کو اسی چینل پر پروائیڈ کی جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں تک شیئر بھی لازمی طور پر کر دیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ پہلے اکامہ ہولڈر افراد جو سعودی عرب کے اندر سی ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر کے آئے تھے ان کے لیے فلائٹ اپریشن کو بحال نہیں کیا جا رہا تھا اچانک ان کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا دومیسٹک فلائٹ چلا دی گئی اس کے علاوہ جو عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں لوگ ان کے لیے فلائٹ اپریشن بحال کر دیا حج کے لیے فلائٹ اپریشن بحال کر دیا تو ورسٹ ویزا جو ہے اس کے لیے فلائٹ اپریشن کو بحال کر دیا اب جو سعودی عرب کے اندر سے ایک ویکسین کو لگوا کے پاکستان آئے ہیں چھٹی پہ ان کے لیے فلائٹ اپریشن کو بحال کر دیا گا یکم اکتوبر سے مکمل طور پر اجادت ہے ٹکر سبوک ہو رہی ہیں وہ جا رہے ہیں ویا بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اب جو پاکستان کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں ان کے لیے بڑی اپ ڈیٹ کیا ہے جنرل بلال اکبر کی جانے سے سب سے زیادہ کوشش آپ ہی لوگوں کے لیے کی جائے جو اوورسیز پاکستان ہے اپنے ملک کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں بہا کیجئے گا آپ کے لیے فلائٹ اوپریشن بہا لوں